نمسکار اور ویلکم فرینڈ بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل میں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن عوض پریس کریں جسے کہ آپ کو لیٹنس ویڈیو کے انفرمیشنز آپ کو ملتا رہیں آج کا جو ٹیٹوریل ہے وہ ایک ریکویسٹ ٹیٹوریل ہے ریگارڈنگ فوٹو شاپ سے یہاں دیکھ سکتے ہیں یاس کی سانگز نے کمنٹ کیا ہے کہ سر اپنے فوٹو کے سائیڈ سائیڈ تھوڑا کلر کیسے ڈالے تو سب سے پہلے یاس کی سانگز کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا اور آپ نے کمنٹ کیا اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فوٹو کے سائیڈ سائیڈ ہم لوگ تھوڑا کلر کیسے دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میرا Adobe Photoshop 7.0 کھلا ہوا ہے لیکن اگر میں جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ فوٹو شاپ کے کسی بھی بھرسن میں آپ کر سکتے ہیں آج ماں سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ Adobe Photoshop کو اوپن کریں فائل میں جائیں اس کے بعد نیو پہ کلک کریں کرنے کے ساتھ نیو کا ڈیالوگ باکس اس طرح آ جائے گا یہاں پہ جو اس نام سے آپ ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں نام دے سکتے ہیں یہاں پہ پریشیٹ سائیڈ اپنے من مطابق جو بھی سائز آپ لینا چاہتے ہیں آپ کا جو ریکوائیمنٹ آپ چوز کر لیجئے فیلحال میں نے 800x600 کا سائی لے رکھا ہے چوڑائی 800 پکسل ہے height 600 پکسل ہے resolution اگر آپ نیٹ پہ دینا چاہتے ہیں تو 72 رکھئے mode رکھئے RGB لیکن اگر ویب سائٹ پہ نہیں دینا ہے print out کرنا ہے تو CMY کے چوز کیجئے گا اور یہاں پہ resolution میں 300 رکھئے گا تو فیلحال میں نے RGB رکھا ہوا ہے اس کے بعد content white رکھا ہے کرنے کے ساتھ یہاں پہ ایک ڈیالوگ یہاں پہ دیکھئے وہ جو پیج جس سائز کا ہم نے لے رکھا تھا وہ پیج یہاں پہ آ گیا اب سوال اٹھتا ہے جس فوٹو کو ہمیں جس فوٹو کے سائٹ سائٹ میں کلر کرنا ہے اس فوٹو کو لے کر آتے ہیں تو اس کے لئے فائل میں جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ open پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے ساتھ open کا اس طرح کا ڈیالوگ باکس آ جائے گا اب جس جگہ بھی اپنے کمپیوٹر میں cd جس ڈرائب میں بھی آپ نے اپنا فوٹو رکھا ہے وہ فوٹو کو لے کر آتے ہیں تو یہاں پہ model photo نام سے ایک فولڈر ہے اس کے اندر بہت سارے فوٹوز ہیں میرے تو یہاں پہ فوٹو میں لے کر آتا ہوں ایک سمپل سا فوٹو یہ وہاں فوٹو میں نے چوز کر لیا اس کے بعد open پہ کلک کریں گے پھر embedded profile mismatch کا ایک option اگر آ جاتا ہے تو اسے ok کر دینا ہے تو یہاں پہ الگ سا وینڈو پہ دیکھئے یہ فوٹو آ گیا اب اس فوٹو تو یہ جو بھی فوٹو لے کر آتے ہیں وہ الگ سا وینڈو میں open ہوتا ہے اب اس کو اپنے پیج پہ کیسے لے جائیں گے تو move tool پہ کلک کیجئے اور فوٹو کے اوپر mouse pointer رکھئے اور left click کر کے drag کرتے ہوئے اپنے پیج پہ لاکے رکھ دیجئے اب یہاں پہ دیکھئے فوٹو آ گیا فوٹو لانے کے بعد اب اسے resize ہم لوگ کیسے کریں گے تو یہاں پہ edit میں جائیے یہاں پہ free transform بول کے option ہے یا اس کا shortcut بھی ہے control T اس پہ کلک کر دیجئے otherwise نہیں تو move tool پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ دیکھئے گا اس کے اوپر یہاں پہ اس کا property bar so کرے گا یہاں so bounding box ہے اس کو on رکھئے گا تو ہم bounding box آپ کو دکھائے دے گا اس کے corner portion پہ رکھئے mouse pointer اور alt پڑھ کے تھوڑا سا نیچے اس طرح دبائیے اسے drag کیجئے گا تو equally alt دبانے سے کیا ہوگا آپ کا photo آپ اسے resize وغیرہ کر سکتے ہیں چاہو تب سے equally یہ resize ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہوگا alt press کر کے رکھئے اب تھوڑا سا اور اسے تھوڑا بڑھا کر دیتے ہوں یہ میں نے کر دیا اس کے بعد move tool پہ کلک کیجئے نہیں تو اس کو یہ جو tick mark دیا ہے اوپر وہاں کلک کیجئے تو فیلال میں move tool پہ کلک کیا apply transformation کا option آئے گا apply کر دیجئے ہو گیا اب دیکھئے میں آپ کو دو طریقے دکھاؤں گا ایک تو یہ background کے ساتھ اس کے photo کے ساتھ جو background ہے اس کے چاہو ترف color کیسے کریں گے دوسرا میں آپ کو طریقہ دکھاؤں گا background remove کر کے photo کے سید صرف side side color کیسے کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو photo ہے اس کے background کے side میں کیسے color کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے دو طریقے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلا طریقہ edit میں جائیے اس کے بعد edit میں جانے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیے stroke stroke پہ click کر دیجئے یہاں پہ stroke کا اس طرح کا dialog box آ جائے گا اب جتنا چوڑائی کا آپ کو یہاں پہ color چاہیے کنارے میں side side تو یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں فیلال میں نے 8 pixel رکھا ہے یہاں پہ color blue green جو آپ کو لینا یہاں سے چوز کر لیجئے color picker سے red کر دیتے ہیں ok اور یہاں پہ 3 option آئے گا location inside center outside تو اگر outside چوز کرتے ہیں تو ٹھیک اس کے کنارے میں آئے گا باہری اگر center چوز کرتے ہیں تو ٹھیک اس کے outline یہ جو border بنا ہوا ہے ٹھیک اس کے بیچو بیچ center inside کریں گے تو اندر color ہوگا اور blending mode darken رکھا ہے deep opacity 100 اس کو off رکھی اس کے بعد ok پہ click کر دیتے ہوں یہ دیکھیں کنارے کنارے دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں color آگیا اس کے side side photo کے side اب اسے remove کرنا ڈیٹ میں step backward کر دیا simple ہے اب ایک اور طریقے سے میں دکھاتا ہوں layer palette میں چلے جاتے ہیں یہاں دیکھیں layer palette میں آپ دیکھئے جو بھی photo لے کر آتے الگ layer 1 photo background میں دیکھئے background layer ہے by default photoshop میں ایک background layer بن جاتا default layer one selected ہے اس کے بعد نیچے آئی f لکھا ایک button دکھائی دیکھائی دیرہ اس پر click کیجئے جس دیالوگ box آ جائے گا یہاں دیکھئے stroke یہاں پر size دیا ہوا handle سے size بڑھا سکتے یہ دیکھئے بڑھ گیا اتنا چوڑا ہو گیا آپ اس size کو ہٹا بھی کم بھی کر سکتے opacity آپ کو جتنا رکھنا ہے color change کر دیجئے yellow کر دییا اس کے بعد پر outside اس پہ بھی جو بھی effect دیا ہوا رہت ہے وہاں نیچے stroke کر رہا دیکھئے stroke لکھا ہوا ہے اس کے اوپر mouse pointer رکھئے left click drag dust bin بنا ہوگا layer کے ٹھیک نیچے click کے رکھ دیجئے تو stroke چلا جائے گا اب یہاں پہ دیکھئے سوال اٹھتا ہے بارڈر کے بینا یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہا ہے یہ background کو ہٹا کے photo کے سائیڈ میں ہمیں color کر تو کیا کریں گے اگر background رہتا ہے تو اسے select کرنا بہت سیمپل ہے اگر mix background ہے پولیگن tool سے select کر اسے delete کر اس کے دیکھئے پورا background ہے پورا select ہو گیا اس کے بعد آپ کیا کریں کرنے کے بعد یہاں پہ edit میں جائیے اسے clear کر دیجئے یا delete کر دیجئے background یہاں دیکھئے سب چلا گیا اب یہ selection آپ دکھائی دے رہا اسے کیسے ہٹائیں select میں جائیے deselect کر دیجئے selection چلا سب دیکھئے simple photo آپ کو دیکھ رہا اب اس کے چاہو تر کلر کر کر نا تو سب لیئر کا palette دکھائی دیکھائی رہا یہاں پہ layer 1 selected ھیک نیچے آئی ای ای لیئر سٹائل اس پہ کلک کی جائے اب stroke کی جائے گا تو دیکھیں ہلکا دیکھئے آپ چاہو تر دیکھ رہا ہے تو ایسے بھی کر سکتے دوسرا آپ کو لینا ہے یہ دیکھئے اکی کر دیتے ہیں دوسرا کلر لی یہاں سے سائج وغیر جتنا آپ کو بڑھانا یہاں سے دیکھئے یہ دیکھئے کتنا سندر سے یہاں پہ چاہو تر کلر ہو گیا ایسے پہ دیکھئے آؤٹر گلو بول ایک option ہے آؤٹر گلو پہ کلک کیجئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے آؤٹر گلو آپ کو یہاں پہ ایک option ہے یہاں پہ دیکھئے layer style کا palette آ جائے گا یہاں blend mode اوپر لکھا outer glow blend mode screen button click normal کر دیجئے اس کے بعد opacity کو 100 کیجئے اب یہاں پہ noise 0 رکھئے اور یہاں پہ box دکھائی دے آپ box down button پہ کلک 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 جتنا بڑھانا چاہیں گے size یہاں سے بڑھے گا style کا quality چھوز کر سکتے الگ پہ style ہے اس طرح دکھائی دے گا اس کے بعد یہ پسند نہیں کلک 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 دینا کل 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 سٹروک کے مادہم سے بھی آپ کلر کر سکتے ہیں سمپل ہے ہٹانا ہے تو لیئر کا سٹائل پیلٹ میں چلے جائیے یہاں پہ دیکھیں ایفیک دکھائی دیرہا اس پہ رائٹ کلک کر کے یہاں سے بھی آپ کلیئر لیئر سٹائل نیچے آکے کلیئر لیئر سٹائل ہے وہ کلک کر دیجئے گا تو یہاں پہ وہ والا سٹائل یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آئی ہو پیاس کیجئے یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم لوگ کلر کیسے کرتے ہیں اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پلیس کمنٹ کیجئے گا اور میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد